حکیم بن حضام نے ملک شام سے ایک آٹھ سال کا بچہ خریدا بطور غلام کے اور مکہ مکرمہ لاکر اپنی بھوپی صاحبہ عدرت عمل مؤمنین سیدہ خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ امہ جی میں یہ میری طرف سے آپ کے لئے گفت ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب امہ جی کا نکاح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر چیز چکے وقف کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلاموں پر نظر ڈالی تو یہ آٹھ سال کا بچہ جو آپ کمر میں کچھ بڑھ چکا تھا آقہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے حضرت عمل مؤمنین سے ان کو لے لیا آقہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ کبھی بھی غلاموں جیسا خادموں جیسا سلوک نہ فرمایا بلکہ اولاد جیسا سلوک کیا ایک موقع پر جس وقت حاج کے دوران اس بچے کے والدین کی آمکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے اپنے بچے کو پہچان لیا اور کہا کیا تم ہمارے ساتھ واپس جانا چاہتے ہو کہا نہیں میں واپس نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میرے مالکوں نے آج تک میرے ساتھ کبھی بھی غلاموں جیسا سلوک نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے ہمیشہ جیسے میری خواہش بھیسے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میں واپس نہیں جانا چاہتا باپ اور چچا نے فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا آذر ہو کے کہا حضور آپ تو یہاں حرم کے پڑوس میں رہنے والے ہیں غربہ پروری آپ کا شعار ہے آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں بوکھوں کی پرورش کرنے والے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایک بچہ آپ کے پاس بطور غلام کیا گیا ہے آپ اس کو ہم پر احسان فرمائے ہیں اعزاد فرمائے ہیں آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ کہا جی وہ زہد بن حارسہ ہے بلایا اور فرمایا کہ میں اس کو اختیار دیتا ہوں اگر یہ خواہش چاہتا ہے تمہارے ساتھ واپس جانا چاہے تو بے شک چلا جائے اور اگر یہاں رہنا چاہتا ہے تو میں اس کو یہاں رکھوں گا آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار پر جس وقت عدر زہد بن حارسہ نے حضور کو پبول فرمایا بلکہ آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کو ترجیح دی تو باپ اور چچا یہ دل ملا اٹھے کہہ کر کہ زہد تم ازادی کو ترجیح دے رہے ازادی پر ترجیح دیتے ہو اپنے ماں باپ خاندان کمبا جہداد ہر چیز چھوڑ کر غلامی کو ترجیح دیتے ہو تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن کر فرمایا تھا کہ سارا مکہ آج کے بعد گواہ رہے کہ زہد آج کے بعد میرا بیٹا ہے زہد کے ساتھ آج کے بعد کبھی غلاموں جیسا سلوک نہیں ہوگا اور لوگ کہتے تھے کہ زہد بن محمد زہد بن محمد کہا جاتا تھا عدرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا بلکہ نکاح سے بہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شاہ خیبر کی یہ سازادی تھی فرمایا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں آزاد کر کے چاہیں تو آپ اپنی قوم میں لڑ جائیں اور چاہیں تو یہاں میں اس آزادی کے عوض آپ سے نکاح کرتا ہوں اور ام المؤمنین ہونے کا شرف بخشتا ہوں تو انہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آزادی اور قوم کی کیا حیثیت ہے یا رسول اللہ میں یہاں رہوں گی مرد الوصال میں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ازواج متحرات پاس کھڑی تھی تو امچی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اتنا پیار آیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے اوپر اس وقت جتنا مرض ہے خدا کی قسم میں چاہتی ہوں میں پسند کرتی ہوں کہ یہ سارے امراض مجھے مل جائے امہات المؤمنین نے جس وقت لے گا ہوں کے ساتھ آپ اس میں اشارہ کیا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گئے کہ شاید امہات المؤمنین سمجھ رہی ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زبانی کلامی بات کر رہی ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا اببہ خدا صفیہ اپنے دعویٰ کے اندر سچی ہے یہ سارے معاملات اس لیے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار ہے وہ خوشک تنہ جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹیک لگاتے تھے آقہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا اور بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کے ساتھ پیار فرمایا شفقت فرمای کلام کیا تو سرکار نے پوچھا تھا کیا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو تو یہاں ہی تمہیں ہرا بھرا کر دیتے ہیں ساری دنیا قیامت تک آنے والی میری عمت تم سے پھل کھائے گی اگر کہتے ہو تو جنت میں لگا دیتے ہیں تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعلوکہ مرافقتہ کفل جنت یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی رفاقہ چاہیے جیسے رویہ نے مانگی تھی اور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے لئے حکم فرمایا کہ میرے ممبر کے نیچے چاہاں میرے قدم آتے ہیں اس کی ددفین یہاں کر دی جائے کل قیامت کے دن جس وقت میں اپنی قبر انور سے باہر آنگا تو اس کو ساتھ لے جا کر جنت کے اندر لگا ہوں یہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے اور آپ یقین جانئے آج تک نمازوں کے اندر جتنے لوگ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں میں ان سے گزالش کرتا ہوں کہ آج تک آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ سرکار کو سلام کرتے ہیں لیکن آپ کے کان اس حسیت نہیں رکھتے کہ وہاں سے جواب سن سکیں حضور تو جواب انعیت فرماتے ہیں لیکن کانوں کی حسیت یہ نہ رہی کہ آپ سلام کریں حضور جواب انعیت فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اتحیات للہ و السلوات تو یہ بات پڑھے تو حکایت نہ پڑے یہ سوچ کرنا پڑے کہ یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محراج رب العالمین سے کیا رب تعالی نے جواب دیا پھر فرشتوں نے یہ کلام کیا امام غزالی فرماتے ہیں انشاءان پڑے جب رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اپنی محبت کا خیراج پیش کرے تو اس وقت یہ سمجھے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جس وقت السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ تو اس پر لازم ہے یہ سوچ کر پڑے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کے سر پر کھڑے ہیں اور حضور جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں